اسلام علیکم گائز میں ہوں امیج جمشیر ویلکم تو مائی چینل اور کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ریمووال آرڈر کس طرح سے کریئیٹ کی جائے سکتا ہے امازون کے اوپر زیادہ ہماری کوئی پروڈکٹس اگر امازون کے اوپر ریٹرنز ہوتی ہیں اور وہ امازون کے بیراؤس میں آکے سٹور ہو جاتی اس کے بعد امازون ہم سے اس کی ریکوست کرتا ہے کہ وہ اس کو ہم یا تو ریموو کریں یا تو دیسٹرائی کریں یا پھر اس کو ایسی ڈیسٹینیشن کے اوپر ہم سینڈ کر سکتے ہیں تو جہاں پہ ہم اس کو ری فر بیش کر سکیں یا اس کو ری پیک کر سکیں اور اس کو اپنی نیو انوینٹی کے ساتھ بیش سکیں یعنی 3PL کو بھی use کرتے ہیں بہت سے لوگ تو وہ 3PL سرویسز میں وہ اس پیکیجز کو بیش سکتے ہیں اور وہاں سے ری پیک کروا کر اس کو نیو انوینٹی کے ساتھ واپس بیش سکتے ہیں تو آج میں وہی آپ کو پروسس سکھا ہوں گا کیسے طرح سے ہم ریمووال آرڈر کرسکتے ہیں اور اپنی انوینٹی کو ری پیک کروانے کے بعد ایمازون ویرہاوس میں دوبارہ بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو آپ کو ایک ایڈریس 3PL کا ہونا لازمی ہے اگر آپ کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں آپ یوکے میں رہتے ہیں اور آپ یو ایسے میں بزنس کر رہے ہیں تو یو ایسے میں آپ کو ایک فیزیکل لوکیشن چاہیے جہاں پہ آپ اپنی انوینٹری کو سینڈ کر سکیں تو وہ 3PL کی سرویسز ہوتی ہیں 3PL کی سرویسز کو آپ کانٹرک کر لیں گے وہاں پہ ان کی لوکیشن پہ آپ ڈیلیور کر دیں گے تو وہ آپ کی انوینٹری کو ری پیک کرنے کے بعد ایمازون تک وہاپس ریٹین کر دیں گے تو اس کی ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تو آپ اس کو فالو کر دے ہوئے ریمول آرڈر کر سکتے ہیں لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ایمازون ای بے فائیور اپورک اور آن لائن ارنی کے حوالے سے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہاں سے دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ سیکھ رہی جائیں گے چلیں ویڈیو کی طرف سلتے ہیں تو ریمول آرڈر کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ جتنے بھی آپ کے ریٹرینز ہیں یا جو بھی ڈیمیجڈ انویٹری ہے اس کو آپ نے اس کا آپ نے کرنا کیا ہے یعنی اس کو آپ نے اس کو رییوز کرنا ہے یا بلکل وہ ڈیمیجڈ ہے اس کو ڈیسٹرائی کرنا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ ریمووو کرنا ہے کسی اور لوکیشن پہ اگر وہ بلکل ہی ڈیمیج جائے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کو ڈیسٹرائی کر دیں تو وہاں سے آپ انویٹری میں جاکہ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی انویٹری کے اوپر جانا ہوگا تو میں یہاں پہ ابھی امیزان اکاؤنٹ میں ہوں امیزان اکاؤنٹ کے اوپر میں انویٹری ٹیپ کے اوپر کلک کروں گا تو میری جتنی بھی انویٹری ہوگی وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں انویٹری جتنی بھی جتنی بھی پروڈکٹس ہی ہماری وہ یہاں پہ لائن اپ ہوگئی ہماری سپریسٹ لسٹنگ کتنی ہے اور لسٹنگ قولیٹی دیشپورد آپ کو باتا رہا کہ اس کو کتنا امپروو کر سکتے لیکن یہاں پر دیکھیں ہمارا جو موٹیو آج کی ویڈیو کو یہ ہے ریموو انفل فلیل انویٹی فور لکھا آرہا ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ فور یونٹس تو جیسے ہی ہم ریموو انفل فلیل انویٹی کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ تمام پروڈکس لائن اپ ہو جاتی ہیں جو کہ انفل فلیل ہیں ایمیزون وہ چاہتا ہے ہم سے کہ وہاں سے آپ اس کو ریموو کریں تو ریمو کرنے کے لیے جو بھی پروڈکٹ ہمیں ریمو ان کو فل فل نہیں کر سکتا تو اس سینیریو میں ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں ریمو آرڈر لکھا رہا رہا تو جس پروڈکٹ کو بھی ہم نیو کرنا ہوگا اس کے ریمو آرڈر لکھا آرہا اس کو ریمو آرڈر پر کلک کر دیں گے جیسی ہم ریمو آرڈر پہ کلک کر یں گے تو یہاں پر ہم ایک نئے پیس پہ لے کیا جائے گا اس نئے پیس کے اوپر پوری پروڈک لکھی ہوگی اس کے علاوہ آپ ایک ایڈر رکھا ہوگا جو پہ ریٹرین کرنا ہوگا آپ کبھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کوئی ایڈریس اس کو دیا نہیں کوئی اپنے ریٹرین ایڈریس جالا نہیں تو اس کے ریزلٹ میں آپ سب بولے گا ایڈر ایڈریس پہ کلک کر دینا جو بھی ایڈریس ہوگی اس کو اپنے ایڈ کر دینا یہاں پہ 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 پیج کھل جائے گا اس پیج کے اوپر اپنے کیا کر دینا جو بھی ایڈریس ہو اور اس کو سیف کر دینا ٹھیک ہے جیسی آپ سیف کریں گے تو سیف کرنے کے پاس یہ آپ کے پاس جو ونڈو کھلے گی اس میں آپ کے پاس آرہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس چاہیں تو یہاں پر ایڈریس اچھا یہاں پر بولا کہ 10 characters ہی دے سکتا می ٹھیک یہ 10 characters ہی allow کر رہا تو اس کا مطلب میں بس my my role میں نے جس لے جو فور reference لگ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو جو address تھا address is very important کیونکہ اگر آپ نے 3PL کو use کیا تھا ڈالیں گے تاکہ make sure کر رہے کہ اس کے پاس جل ہے پرانے والے کے پاس اپنے return کر دیا تو یہ ضروری کہ آپ نے یہاں تھی اس کے بعد یہاں دیکھیں right hand side کے اوپر لکھا آ رہا ہوتا کہ کتنا unit unfulfillable ہیں اور remover order کے لئے ready ہیں ٹھیک ہے تو آپ بڑی کو confirm کر دی جیسی آپ confirm کر یں گے تو آپ کے پاس easily جیسے میں confirm بھی کری دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسی میں confirm کر دیا تو آپ remove order create ہو گیا اور اس repack کروانا ہے تو آپ 3 PL سے پہلے communicate کریں اس کا address لیں اور اس address کے اوپر یہاں remove کروا کے اپنی inventory کو وہاں بھیج دیں اور پہلے پہلے پہلے